اسلام علیکم ٹوالوی ورز آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ہے میں ہوں اسمت غان نیازی اکباب پھر حاضر ہوں ویڈیو نمبر تھری کے ساتھ ٹھرٹی ون سے آگے بڑھیں گے دا فرمولا آف سلوپ سلوپ کا جو فرمولا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کنفرم یہ کنفرم ہے اس کو کنفرم نہیں کرتا کنفرم یہ میں نے دیکھا ہوا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے سلوپ اس اکوڈ کے ایم وی ہے ایر بھی میکسینم اور ڈوٹ ایپ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پھر اس کے بعد پی ایچ ٹیل پر پری ڈومینٹ گلائسین جو ہے ایکس ٹو این سی ایس ٹو سی ڈبلو ہوتی ہے ایمپورٹنٹ ہے آ جاتا ہے یاد رکھنے تو کنفرم بھی کرا لیتا ہوں آپ کو پری ڈومینٹ ڈومینٹ فارم آف گلائسین جے ایس ٹو شی ایس ٹو سی ڈبلو ہوتی ہے پری ڈومینٹ فارم آف گلائسین ایٹ ٹوال پی ایچ پر 35 پیج ہے ہنے نوٹس کا نیکسٹ کی جان ہم چلتے ہیں 33 سمپل ٹرائی گلیس رائیٹ فٹی ایسیڈز کنیکٹیٹو گلیس رول are of the same type ٹرائی پار میٹن کنفرم کرتے ہیں اسی کوریکٹ ہے لیکن کنفرم کرنے سے آپ کو یاد ہو جائے گا فارکتریڈر کا طریقہ بھی آپ کو آ جائے گا کیسے اس کو یوس کرتے ہیں آگے نا سیمپل ڈرائی گلیس رائٹس فٹی ایسیڈ کنیکٹیو گلیس رول آر آف دہ سیم ٹائپ ڈرائی پال میٹر فٹی ایسیڈ آر آف ڈیفرنٹ ٹائپس سٹیرو ڈائلین ڈ پالیمیٹو اولیو سٹیرین یہ جو تو ٹائپس ہیں انسٹرکٹر کا دل کر جائے گا کہ یہ چیز بھی آپ سے پوچھ سی لے ایسی کیوز میں فائل ٹائم کے تو آپ اس کو دیکھ لیں ابھی ابھی دیکھ لیں ہٹی ایسیڈ آر آف ڈیفرنٹ ٹائپس ڈیرائی رو دائلین اینڈ پالیمیٹو اولیو سٹیرین رکھ لیا منڈ میں ایکسٹ کی جانب چلیں چلا آج آج آجی ہان جی پلیٹ لیڈ اگرگیشن is the culminating step in the cardiov堡 disease due to اتھیرو سکرگاسس یہ بات آپ نے یاد اپنی ہے اتھیرو پلیٹ لیٹ اگریگیشن کنفرم کر لیتے ہیں پلیٹ لیٹ یہ جو ہے ٹھیک ہے پھر بھی کنفرم تو بنتا ہے نا کوئی اور چیز سامنے آئے جائے بھی تو یہ ہے نیچے پلیٹ لیٹ اگریگیشن is the culminating step in the cardiovascular disease کونسی ڈیزیز میں cardiovascular disease is due to antherosclerosis یہ بات آپ نے mind میں رکھنی ہے اور دل میں بھی رکھنی ہے چلا دل میں نہ رکھنا دل میں پہلے بھی جگہ آپ کی جگہ میں مجھے پتا ہے نیکسٹ جو ہے وہ سورپیٹل ایم سکیوز پتاں کس طرح سے بنا ہوئی ہے اس ایم سکیوز یہ جو ہے نا اس کا question سکی تو تھوڑی بہت سمجھ اس سے باہر ہے تھوڑا بہت زیادہ نہیں سورپیٹل تو بس تھوڑا سا آپ کو اس کا guess دینا ہے کہ آپ کو mind میں یہ بات رہے یہ آنے والی ہے اتنا پتا چاہے گئے کہ گلوکوز سے جیڑ جو ہے وہ سورپیٹل ہوتی ہے یہ اوپر والی لینز آپ ریڈ کریں اور پھر ہم ایم سکیوز کی جمعہ پاتے ہیں کیا کہتا ہے پروڈیکٹ آف گلوکوز گلوکوز کی جو پروڈیکٹ ہے وہ سورپیٹل ہے پھر دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گلوکوز یوٹس سورپیٹل ٹھیک ہے انڈرسٹین ٹھرٹی سکس ہے گلیسرول is converted to گلیسرول 3 فاسفیٹ بائی انزائیم بائی انزائیم ڈی ہائیڈرو جینیز کونس انزائیم سے ڈی ہائیڈرو جینیز ڈھیری فاسفیٹ کنفرم کار لیتے ہیں اس کو دیکھیں گلیسرول کو نا گلیسرول فاسفیٹ میں جو کنویٹ کرتا ہے وہ ڈی ہائیڈرو جینیز ہوتا ہے کونسی میں گلیسرول فاسفیٹ میں تو ڈی ہائیڈرو جینیز جائے وہ گلیسرول کو گلیسرول فاسفیٹ میں کنویٹ کرتا ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس سنٹینس کو اگر آپ ریڈ کرتے ہیں سارے کو تو آپ کو پھر یہ بات جائے وہ آپ کو سمجھا جائے گی یہ جو ڈی ہائیڈرو جینیز ہوتا ہے انزائن اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ جو ہائیڈروجن کے ایٹمز ہوتے ہیں نا ہائیڈروجن کو یہ ریموو کرتا ہے ہائیڈروجن کو یہ ریموو کرتا ہے اور اس پر ایک ایمز کی اوزاتہ بھی ہے وہ ابھی میں بھی نیچے آجائے نہیں تو آپ نے مائنڈ میں رکھ لیں یہ بات یہ جو کسٹن ہے ان ڈی این اے سائٹوسین اس ایٹن پرسنٹ دن ایڈین ووڈ بھی یہ اس کو سالو کرنے والا ہے تو یہ سالو کر کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ہینڈ آؤٹ سے ابھی مجھے نہیں ملا آپ کو یہ بات مائنڈ میں رکھنی چاہیے اور اس سے ایک دو اور انسیگوز بھی بند سکتے ہیں جو ہم ابھی اوپن کریں گے نا وہاں سے پتہ چلے گا چالی جائے گا آخر ایک تو فرکٹوز جو ہوتی نا یہ لیوو روٹیٹری ہوتی ہے یہ بات بھی وہ پوچھ سکتا ہے پوچھنے میں کہا ہے جب پوچھ لے گا کیا ہے پھر اس کے بعد یہ لیوو روز آتا ہے اور کانسٹیٹیونٹ آف سکروز ہے یہ بات بھی اور اس کو ہم فروڈ شگر بھی کہتے ہیں کامل لیجی آیا ہے کہنا میں پچھلے ہم سے دو جگرینٹ کو اس کے ہوئے ہیں میرے خیال میں یہ آیا ہے اس کو ہم فروڈ شگر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے فرکٹوز کو ہم فروٹ شگر بھی کہتے ہیں فروٹس میں ہوتا ہے اور یہ ہنی میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے فروٹس اور ہنی میں ہوتا ہے دوسری بار کانسٹیونٹس آف سکروز ہے اور لیوالوز بھی کہتے ہیں اور یہ لیوو روٹیٹری ہے فرکٹوز میں سیمینل فروٹس جیتے وہ زیادہ ہوتا ہے اور سپرم جو ہے جیوٹلائز کرتے ہیں فرکٹوز فار انرجی یہ بات بھی پوچھ سکتا ہے تو یہ جو یہاں سے یہاں تک اس کو آپ دو تین بار ریٹ کر لیں یہاں سے دو تین ایک اینسکیوز پکنا بنے گا تو کوئی بھی بنا سکتا ہے ریٹ کر لیں مائنڈ میں رکھ لیں اور دل میں بھی رکھ لیں جگہ بنا لیں جگہ نہیں ہے دل میں تو پھر بھی بنا لیں کیونکہ یہ آنے والے پھر ہے کہ گلائسین کجولیٹر ہے وہ جی ہے کوئی شب ہی نہیں ہے چھوڑیں آپ سی لگا لیں صدقہ ہی ہو جائے گا ہنجی موسٹ پروٹینز کین بی ڈی نیچرڈ بائی ہیٹ جگہ نیچرڈ بائی ہیٹ ویچھ ہے کمپلیکس سفیکٹ آن ڈی ویک انٹریکشن اینہ پروٹین ہیٹروجین بانڈز زیادہ ہیٹ ہوگی تو یہ جو ہیٹروجین بانڈز ہیں دینیٹر ہو جائے گی ان کی وجہ سے یہ کیا کیونکہ یہ ویک ہوتے ہیں پہلے سی تو which has complex effect on the weak interactions اینا protein hydrogen bonds کون سے hydrogen bonds یہ موس پروٹین can be denatured by heat which has complex effect on the weak interaction اینا protein primarily hydrogen bonds تو بات دو جائے وہ مائنڈ میں رکھ لینا نیکس چلتے ہیں پیرمیدین انکلیوڈ بوت ڈی این ایڈ آر این ای کہ پیرمیدین جو بیس ہوتی ہے وہ کون سے بیس ہوتی ہے جو آر این ای میں بھی ہوتی ہے اور ڈی این ای میں بھی ہوتی ہے وہ سائٹوسین ہے اور اس کے علاوہ دوسری جو ہے نا آہ تھائیمین وہ بھی پیرمیدین بیس ہے لیکن وہ صرف ڈی این ای میں ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ دونوں میں تو نہیں ہوتی اور تیسری جو ہے وہ ہے جراسل وہ آر این ای میں ہوتی ہے تو جہاں پر پوچھا گئے کہ دونوں میں ہو وہ ہے سائٹوسین میں آپ کو نہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہیں پیرمیدین انکلیوڈ سائٹوسین ڈی این اے اور آر این اے میں بہت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کوئسٹن اس نے ہم سے پوچھا اب بعد یہ بھی آپ مائنڈ میں رکھ لیں آپ کو بتا بھی ہوتی ہے تھائیمین جو ہوتی ہے آر ڈی این اے میں ہوتی ہے اور جو یراسل جو ہے وہ آر این اے میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ان تین چیزوں کو تو پتہ چل گیا اب تھوڑا سا نہ ایک اور بات ہے وہ نیچے مجھے نظر آگی تو دکھا دوں گا یہ بات پہلے بھی آئے تھا کہ تھائیمین اور جوراسل جو ہے وہ آہ میتھائیل گروپ کی وجہ سے یہ ڈیفر ہوتے ہیں میتھائیل گروپ جو ہے وہ آہ تھائیمین کے ساتھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نا آہ ان میں ڈیفرنٹ آتا ہے اور جب تھائیمین کے ساتھ یہ میتھائیل نہیں ہوگا تو یہ جوراسل ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز جو یہ ڈیفرنٹ کرتی ہے ان دونوں میں آہ کمپوزیشن میں سی ٹو اور سی فور تو ہوتا ہے دونوں میں لیکن تھائیمین کے ساتھ جب سی فائیو لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میتھائیل گروپ لگ گیا اور کہنا میں ان میں ڈیفرنٹ آ جاتا ہے اور یہ چیز ایم سکیوز میں پوچھی جاتی ہے تو یہ بات جو ہے آپ نے مائنڈ میں رکھ دینی ہے پھر ہم دوبارہ اپنے کوئیسن کی جہاں پاتے ہیں یہ چیز یہ جو لائن ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ پتہ کر رہے ہیں مائنڈ میں رکھیں یہ پوچھا جا سکتا ہے بار بار کسی طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں نیچے سے بھی اور یہ بھی لائن بھی پوچھ سکتے ہیں تو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اگر آتے ہیں پوچھنے کے ڈی این اے اور آر این اے میں جو ہیں سیم کیا ہوتے ہیں یہ جو ہوتا ہے پیورین ہے یہ پلورین لکھا ہوا ہے پیورین بیسز پیورین بیسز جو ہوتے ہیں وہ دونوں میں سیم ہوتی ہیں اب پائرمیڈین جو بیس ہے وہ تو سیم نہیں یہ ایک ہی سیم ہے اور دو جو ہیں وہ ڈیفنیٹ ڈیفنیٹ ہیں تو جو پیورین بیسز ہیں یہ سیم ہوتی ہیں پیورین بیسز سیم ہوتی ہیں تو یہ بات جو ہے آپ نے مائنڈ میں رکھلے ہیں اس نے نیچے سے پوچھ لیا ایڈینین اور گوانین دونوں میں ہوتی ہیں یہ پیورین بیسز ہیں آپ سے کوئی پوچھے کہ پیورین بیسز کون سی ہیں ایڈینین اور گوانین پیورین بیسز ہیں تو 42 پر ہی سٹاپ کرتے ہیں ویڈیو کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن آپ کو چیز جو ہے وہ اچھے سے یاد ہو جاتی ہے اور نئی چیزوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے جو اگزام میں یعنی والی ہوتی ہیں تو اس بات سے پرشان نہ ہوں کہ چودہ پندہ منٹ ہو جاتے ہیں لیکن جو آپ دیکھیں گے ویڈیو آپ کو یعنی کہ ایم سی ٹوز کی فل پریپریشن ہو جائے کہ آپ کے تھرٹی کے تھرٹی پورے مارس آئیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ ملتے ہیں پر ایک کے بعد